لسڈنہ کی طرف رواں دواں ہیں یہ باغ سے تقریباً آدموس آدھے گھنڈے پونہ گھنڈے کی ڈرائیو ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ یہ بھی کیونکہ یہ بھی کشمیر کا ایک حصہ ہے اور کشمیر ہے اس میں کوئی ہمیں تو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ ایک جنت نظیر ہے واقعی اور یہ دیکھ لیں آپ جس طرح کے خوبصورت مناظر ہیں یہ کامی پاکستان میں نظر آتے ہیں بہت زبردست یہ جی لسڈنہ کے ان دی وے آف لسڈنہ خوبصورت نظاریں ہیں تھنڈی ہوایں پرسکون محول کشمیر کشمیر ہے یہ دیکھوں تو خوبصورت مکانات نیچرل فینز بہت زبردست چیک کریں یہ ہوسوٹی یہ جی ابھی ہم ایک رستے میں ہوتل ہے وہاں پہ رکے ہیں اور یقین کریں کہ بہت ایک تو تھنڈی ہوایں ہیں اور دوسرا پرسکون جگہ ہے دل کرتا ہے بس اس گرمی میں یہاں ہی بسے رہا ہو جائے اور یہ ہوتل پہ ہم چائے کے لئے رکے ہیں یہ دیکھیں جگہ اور نیچے دیکھیں وہ وادی کمال کی ہے وہ نیچے باغ ہے یہاں سے ہم ابھی آئے ہیں اور یہ وہ تھی کمال اس کو کہہ سکتے ہیں قدرت کا شاہکار قدرت کے کرشمیں اور دیکھنے والا ہے اور یقین کریں دل نہیں کر رہا کہ ایک جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا نا اس کو بھی چھوڑ کے آگے جانے کو دل نہیں کر رہا اتنی پرسکون جگہ ہیں ہر ہر پوائنٹ اپنے میں ایک خوبصورتی ہے اور شاہکار ہے خوبصورتی کا یہ دیکھیں جی ہم آگے نیکسٹ ٹپ پہ ہم جا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے کشمیر کا یہ ٹورس پوائنٹ ہے بندو کو اس سائیڈ پہ پنجاب والے ابھی تک اتنے زیادہ نہیں آئے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ قابل رکش جو مناظر ہیں وہ اس سائیڈ کے ہیں جو سب کو آنا چاہیے اس پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے ایکسپلور کرنا چاہیے اس جیسی خوبصورتی میں نے کے پی کے میں بھی نہیں دیکھی یہ رسٹے میں دیا دیار کے درست ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں وہ سیٹ بنا ہوا ہے یقین کریں خوبصورتی کا ایک سیٹ ہے جو کے نظر آ رہے ہیں یہ لکھیں گاڑیاں اتنے خوبصورت مناظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور دوسرا یہ کہ سکون اس جگہ پہ سب سے بڑی بات سکون میں دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے کہ کینیڈا کی کسی وادی میں ہم گھن رہے ہیں کشمیر ایک جنت ہے اور جنت نظیر ہے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ڈویلمنٹ کنٹریز جو ہیں وہ فرچہ کر کے خوبصورتی بناتی ہیں اور ہمارا ایک نیچرل ہمارا ملک نیچرل سین تے مشٹمل ہے یہ اگر تھوڑی سی بھی گورنمنٹ سیکٹر اس طرف توجہ کرے اور یہ ٹوریزم ٹوریزم سب سے بیس اور سب سے زیادہ ملک کی ایکنومک کنڈیشن کو رید کرتی ہے اور جس میں ہم بہت پیچھے ہیں لیکن ہمارے پاس جو سیاستی جگہیں وہ اتنی اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے لیکن ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اور یہ ہمارے کچھ سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اور یہ جو جس رستے پہ میں جا رہا ہوں کیمرے میں مناظر تو ہو رہوں گے جو میں ویسے دیکھ رہا ہوں یقین کرے کہ دل کھینچا جا رہا ہے اتنے خوبصورت ہیں یہ آپ چیک کریں اس طرح ڈویلمنٹ کنٹریز میں بھی اتنے خوبصورت مناظر نہیں ہوں گے لیس جنہا میں تو کہتا ہوں کہ سب کو آنا چاہیے لیس جنہا یہ تقریباً باغ سے ایک گھنٹہ کی مسافت ہے اور روڈ بہترین ہے سب سے بیس جو بات ہے وہ روڈ کی ہے کہ چھوٹی گاڑی بھی آسانی سے یہاں چار پانچ بندے لے کے آ سکتے ہیں آپ اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوسکتی یہ دیکھیں آپ مناظر جی اسلام علیکم یہ ڈوم گلہ ہے یہ لس جنے سے اوپر ہے اور اون ڈی وی آف حاجی پیر حاجی پیر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ نظارے دیکھیں آپ ڈوم گلہ یہ بائی جان ہمیں گاڑی میں ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے اس علاقے کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دیا اور بہت ایک اور اس ایریے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر لوگ بہت میمان نواز ہیں اور بہت ہی احلاق وائز میں کہتا ہوں احلاق اتنا اچھا میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا جتنا احلاق اس ایریے میں ہے اور یہ آپ دیکھیں سویزر لینڈ ما شاءاللہ یقین کریں کیا بات ہے یہ چیزیں آپ چیک کریں بہت خوبصورت ڈوم گلہ یہ بیس جگہ ہے میرے ہم بہت خوبصورت بہت خوبصورت موسیقی